ویزا ایکسپرٹس نمشکر دوستو ویزا ایکسپرٹ دوستو کروشیا ورک پرمیٹ وید ٹی آر سی اور انڈیا سے ورک پرمیٹ ہوگا ایک مہینے کا ویزا بٹ ٹی آر سی ملے گی وہاں پہ جا کے تو ڈیٹیل بتاؤں گا اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہی ہے دوستو پوری ڈیٹیل جاننے کے لیے تو کروشیا دیکھی آنے والے ٹائم میں شینگن میں ہو جائے گا کروشیا اور اس میں مجھے ہیلپر کارپینٹر کوئی بھی ٹریڈ والا بندہ ہے ان ٹریڈ والا بندہ ہے دونوں چاہیے کنسکشن ہیلپر ہوگے اور کوئی بھی طرح کا کام ہو بندے کو کرنا ہے وہ بھی ہمارے پاس اویلی بل ہے اگر ہیلپر اب وہ بھی اویلی بل ہے تو ایک سال کی ٹی آر سی ایکسٹینڈیبل ہوتی ہے جب ٹی آر سی بن جاتی ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہوتی تو اس میں سٹارٹنگ جو سیلری ہیلپر کی پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو جورو ٹریڈ والے بندے چھ سو جورو ساڑھے چھ سو جورو ٹھیک ہے اور جن کو ٹریڈ والے بندوں کو کام پروپر نہیں آتا ساڑھے پانچ سو جورو اتنی سیلری ملے گی فوڈ خود کا ہوگا کوموڈیشن کمپنی پروائیڈ کرے گی ٹرانسپورڈیشن پروائیڈ کرے گی کمپنی باگ کی جو ہوتا ہے سارا کچھ وہ کمپنی پروائیڈ کرے گی ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے دوستو یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک مہینے کا ویزا ایک دیڈ مہینے کا ویزا لگتا ہے جس پہ کی وہاں جا کے آپ کو تی ار سی پروائیڈ ہوتی ہے سی ٹو ڈی کیٹاگری ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے کنورٹیبل ویزا ہوتا ہے ایک سال کی ٹیئر سکس چینڈیبل ٹیئر سی ہوتی ہے اور پروسیس ٹائم جو ہوتا ہے وہ 3 to 4 منتھ ہے پروسیس ٹائم جو ہے کیونکہ کرونا کا ٹائم چل رہا ہے کام لیٹ ہو جاتا ہے کئی بار اس لیے پروپر میں ٹائم لے کے چلتا ہوں کہ 3 سے 4 مہینے لگ بگ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے پاسپورڈ فوٹو پین کارڈ دھار کارڈ میڈیکل یہ ساری چیزیں چاہیئے اور آپ کا پروسیس جو ہے شروع ہو جائے گا تو دیکھیں دوستو آفٹر ویزا پیمٹ نو اڈوانس کوئی اڈوانس پیسہ نہیں ہے اور اس میں کی آمین ہوتا ہے جو پروسیس ہے وہ لانگ پروسیس ہے کیونکہ جلدی والا کام نہیں ہے اگر کوئی بھی اس میں کرنا چاہتا ہے پلائی تو وہ جلدی نہ کرے کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے زیادہ تو اس لیے تھوڑا سا پروسیس کا لانگ ہوتا ہے تو کوئی بھی اگر کروشیہ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے کروشیہ کا ویزا لینا چاہتا ہے تو کیونکہ کروشیہ کو ابھی ٹائم لگ رہا ہے جو پروپرلی لوگ بولتے ہیں کہ ڈیڑھ مینے میں ہو جاتا ہے بہت ہوتا نہیں ہے دوستو اس کو دو ڈھائی تین مینے لگ جاتے ہیں پیپر آنے میں اس کے پاس چیمپنگ ہونے میں ٹھیک ہے تو پروپر جو پروسیس ہوتا ہے وہ اس کے طرح ہی چلے گا پیچھے لوگ ڈاؤن بھی لگ گیا تھا بند ہو گیا تھا تو ابھی جو ہے دوارہ شروع ہو گیا فرانس کے انڈر جائے گا کروشیہ تو جو فرانس بولے گا وہی کروشیہ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے کی فرانس میں ابھی لوگ ڈاؤن ہے تو کوئی پتہ نہیں کب لوگ ڈاؤن لگ جائے تو دیکھیں دوستو کوئی بھی اگر کروشیہ میں اپلائی کرنا چاہتا ہے ٹائم لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ تین سے چار مینے زیادہ بھی لگ سکتا ہے بٹ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے باقی کوئی بھی اگر اس میں اپلائی کرنا چاہتا ہے کونٹیکٹ کر سکتا ہے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے کال اور وٹسپ کر کے پوچھ سکتے ہو باقی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینلک کو سبسکرپ کرنا نہ بھولیے تھانکس پر ووچنگ